سب سے پہلے میں دیپک جی آپ کی کے پاس آنا ہوں گا سرکار جس طریقے سے اب تک ایک کے بعد ایک جو ہے دو انکاؤنٹر ہو چکے ہیں لیکن اس پر بھی سوال اٹھتے رہیں کیا لگتا ہے کہ جو مین کرتا دھرتا ہے جو مین کالپرٹ ہے وہ کب شکنجے میں آئے گا اور کس قانون کے دائرے میں کس طریقے سے کاروائی کی جائے گی دیکھیں میں رشیط طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اٹھتر پردیس میں آئی ہے دوہزار سترہ کے بعد جو اٹھتر پردیس کی چھبی ہے جو اٹھتر پردیس کا فریدنس ہے اٹھتر پردیس کی مکہمتری آدھنیاں یوکی آدھتنا جی کی نیترات میں جو اٹھتر پردیس میں کانون جوابتہ کے ایک واتاورک کھڑا ہوا ہے جو اٹھتر پردیس میں ایک سرکشہ کا واتاورک کھڑا ہوا ہے جو اٹھتر پردیس وہ دنگئیوں کا پردیس اور مافیاوں کا پردیس کہا جاتا تھا اور وہ بھتنا اور وہ پردر سے بھتنا ہے وہ ہے تصویر بھتنا ہے اگر ہم پاس اس بھتنا سے چھوڑوئی کریں گے تو جس طریقے سے لگاتا پلش پرساتن پریانگراج کی پلش پرساتن اور ایسیت کی ٹی لگاتا ہر ایک ساکت کو اور شد طور پر میں بلکل کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے اس اپراد میں سامنے ایسے اپرادی پورے سی سی ٹی وی کیمرے میں نظر آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے بے زردی سے وہ لوگوں کو سبیس پارٹی کی ہتھیا کرتے ہیں اور وہ بے زردی سامنے گجر آ رہی ہے اور کسی طریقے سے اس کو بھی پولیس میں اپنی جانچی کاروائی میں اور سچ میں دیکھیں جس طریقے سے یہ سوالیں بار بار کھڑا ہوتا ہے کہ انکاؤنٹر کر دیا میں ایک بات ضروری چرچہ میں جھوڑنا چاہتا ہوں کہ انکاؤنٹر کیوں کرے گا کوئی دیکھیں پولیس کے جو اتنے بڑے اپرادی ہیں جو پورے پردیس کے پرکھیات اپراہ بھی ہیں جن کا پورا جدلہ پردیس میں سنگلٹن کے مانے سنگلکشر سے بنا جو پارٹی کے سنگلکشر سے بنا جو سنگلٹی پارٹی یا کھڑنے پارٹیوں میں جیسے ان کو سنگلٹن دینے کا کام کیا ان سنگلٹن نے بنا کیا وہ پولیس کو چار پاس سپان چاہ کر کے اس کو ریسٹ کر پائیں گے کیا وہ پولیس کو اس کا جواب نہیں دیں گے کیا وہ کسی طریقے سے ہتھے آنے والے اپرادی ہیں وہ کہیں نہیں نجر آتے اگر جس طریقے سے اگر وہ ہتھے آنے والے اپرادی ہوتے ہیں تو وہ قانون دبستہ کا پالن کرتے وہ اتھر پردیس کے سمیلانوں کا نیم کا پالن کرتے وہ اتھر پردیس میں جس طریقے سے کانون دبستہ کا سرکچہ کا باتا ہو رہے ہیں اس کا پالن کرتے مطلب میں تو ایک ہی بات جوڑوں گا یہ نشیط طور پر اتھر پر اتھر پردیس کے اندر جو دوسی ہے اس پر کاروائی ہوگی اور کاروائی ایسی ہوگی جو اتھر پردیس کے انہ پرادیوں کی نصیب بنے گی اور وہ ایسی کاروائی ہو رہی ہے لیکن دیپک جی دیپک جی کانون ویوستہ کا راز ہے مان لیا لیکن اسی پردیس میں یہ باردات ہوتی ہے اور دندہارے ہوتی ہے تو وہاں بھی تو کہیں نہ کہیں چوک ہے باردات کیوں ہو گئی دیکھیں نشیط طور پر آپ کی بات بلکل چھیک ہے مگر جیسے اتھر پردیس کے اندر میں وہی کہہ رہا ہوں جو اتھر پردیس کا پریدر ستا چاہیں آپ LCR کا ڈاٹا ہوتا کر دیکھ لیجے جو LCR کا ڈاٹا ہوتا تھا کہ لوگ اس کی ہتھیا کر دیتے مجھے بھی یہ گھٹا دھیان آ رہی ہے اس آجاپور کے اندر میرے بڑے قریبی پترکار بھائی اس کی تھانے کے اندر جلا کر کے ہتھیا کر دی گئی اور کوئی اپاہیار درد نہیں کوئی مقدمہ درد نہیں اس کے پریواب پانے اپنی پردیس کے اندر چاہیں وہ کسی اور میں سب سے بڑی بات دیں جو اور یہ ہے یہ اپرادی کی کوئی جاتی نہیں ہے اپرادی کا کوئی دھرم نہیں اپرادی ہوتی ہے اور اپرادی کی سجاہ ایسی ہونی چاہیے جو دوسرے اپرادی کے لیے نظرین بنے لیکن قانون سمت ہونی چاہیے قانون سمت ہونی چاہیے یہ ہمارا سرمیدان عدیقار بھی دیتا ہے کہ آپ اپرادی کو ضرور پکڑیے اس کے ساتھ قانون سمبت جو کاروائی کی جانے چاہیے وہ ہونی چاہیے لیکن بپاکشو اور باقی جگہ سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ پولیس سررکشن کے بیچ میں اینکاؤنٹر ہو جانا پولیس بڑھ میں ہو جانا وہ سوہبھاوی کیا ہے ہو سکتا ہے لیکن ایک وقت پہلے سے آپ کی کسٹڈی میں ہے پھر اس کا اینکاؤنٹر ہو جانا دیکھیں دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں بپاکش تو ہمیں ساسے بپاکش یہ جو اتنے بڑے افرادی کو پالنا پوچھنے کا کام کس نے کیا ایک مٹی کے کھیت میں پہلے بیچ لگایا گیا اور اس بیچ کو پہلے پیر پودے کا روپ دیا گیا پھر پودے کو اس کو پیر کا روپ دیا گیا آج اس پیر کو اتنے بڑے اپرادی بنانے کا کام کیا گیا جیسے جیسے میں تو یہ بات جب کو کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے سارے ساکھ کے سامنے آ رہے ہیں سارے پندے کے سامنے آ رہے ہیں یہ موٹی کتاب ہے اتنے بڑے اپرادیوں کی سوچی کی وہ پندے سارے سامنے آئیں گے اور ایک ایک ساتھ سارے چھوڑیں گے اور تو اپرادی ہوگا مشکل طور پر اپر چار دنگ